ان کی ماں کا بھو آپ جانا مت ابھی آپ یہ سن کے جانا کہ پریشاسن نے جو یہ آپتی جنک گانے بجاتے ہیں ان کے خلاف کیا کچھ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگ امن پسند لوگ ہیں اس بات کو پسند کریں گے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کیا کبھی کسی مسلمانوں کی ریلی میں جو اسلامی پروگرام کرتے ہیں اسلامی ریلی نکالتے ہیں کیا اس کسی ریلی میں آپ نے کسی لاؤڈ سپیکر میں کسی بھی مسلمان کے کوئی اپتی جنک کسی ایک وشیش سمودائے کے خلاف کوئی گانا سنا ہے کوئی اس میں ایسی چیز سنی جس کے وجہ سے کہ کسی دوسرے سمودائے کوئی ٹھیس پہنچے ان کی دھارمک بھاونہوں کوئی ٹھیس پہنچے نہیں سنا نا سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے اب یہاں پر جو ہے جو یہ ریلی نکالتے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں سب سمجھدارا میں کس کو کہہ رہا ہوں اور آپ میں سب بہت سارے ہندو لوگ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے چینل پر آتے ہیں جو امن پسند لوگ ہیں جو محبت کا پیغام دے رہا چاہتے ہیں تو بھائیہ جب مسجد کے آگے آ کر کہ ریلی نکال رہا ڈی جے بجا رہا بجا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تم اس ڈی جے کے اندر ایسے گانے بجاؤ گے جس سے کہ دوسرے کے دل کو اٹھے سپہنچی گی اس کی دھارمک بھاونہ اٹھے سپہنچی گی تو پھر کیسے بات بنی گی بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی یہ ویڈیو بارہ بنگی کی شاید آپ نے ہو سکتا کہ مارو بھائی کے چینل پر یہ ویڈیو دیکھ لی ہو لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو اریشٹ کیا ہے وہ کس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر کتنے لوگوں پر درج ہوئی ہے بارہ بنگی میں ایک مسجد کے سامنے یہ جلوس نکل رہا تھا اس میں ایک ایسا آپتی جانا گانا بجایا گیا اور اس گانے کو لے کر کے پھر شاید نے اس پر کڑی مطلب نہ کڑا رخ کیا اور اس کے بعد میں جو ڈی جے بجا رہا تھا اس کو اریشٹ کر لیا اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کو اور گرفتار کیا میں آپ کو بالکل سچی گھٹنا بتا رہا ہوں تقریباً 35 سے 40 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی تو اگر ایسا ہی معاملہ ہر جگہ پیش آ جائے تو کہیں جو ہے میرے عزیزوں محول خراب نہیں ہونے کا ہے اور یہ سب لوگ نہیں ہوتے کبھی آپ سوچنے ہیں کہ سارے ہندو ایک سے ہوتے ہیں بہت سارے ہندو کا انٹرویو ہم نے سنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بہرائیچ کے اندر جو جلوس نکل رہا تھا ان لوگوں کا چھت پچڑنے کے بعد میں جھنڈا اکھاڑنے کی بھائی کیا ضرورت تھی آپ مجھے بتائیے کیا ضرورت تھی کہ جھنڈا اکھاڑ کر پھیک دو اور اس کے بعد میں بھگوہ لگا دو کیا اس سے پہلا وہاں کچھ معاملات ہوئے ہم آپ کو میڈے ریپورٹ کے مطابق بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سنا وہ کوئی معاملات نہیں تھے پرشاشن کی تھوڑی ڈھیل تھی اس کے باوجود ایسا کچھ معاملات سامنا ہے اگر پرشاشن وہاں پر کڑا روخ کر لیتا تو یہاں تک نوبت ہی نہیں کہ کوئی جھنڈا اکھاڑ کر پھیکتا اور وہ یہ سوچتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں گھر کی مالی حالات کیسی ہوتی میں نے ایک ویڈیو اور دیکھی تھی ابھی آپ تھوڑا ذہن بنا کر رکھنا سنتے رہا ہماری بات کو کیونکہ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو سب سچ بتا رہے ہیں اس کی مالی حالات ایسی ہے جس لڑکے کی ہتھیا ہوئی اس کا نام بتایا گیا رام گوپال مشرا اس کے گھر میں مطلب بہت حالات کمزور ہیں اور چار مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نفرت بونے کا کام کرتے ہیں آپ کو آگا ڈھکیل دیتے ہیں اور خود پیچھے اٹھ جاتے ہیں ذرا سوچیں آپ اپنا ذہن بنائیں اپنے مائنڈ کو فریش کریں اور یہ سوچیں کہ ہندوستان میں ہمیں رہنا ہے تو آمن اور سکون کے ساتھ میں رہنا ہے اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے یہ نہ دیکھو آج کے دور میں کوئی کسی سے کمزور نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی سے کمزور نہیں ہوں اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو کل کو وہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی اقلوں کو استعمال کریں کیوں نہ ہم ایسا بن جائیں کہ ہم امن اور سکون کا پیغام ہمیشہ دیں چاہے ہندو کامیونٹی سے ہوں یا مسلمان کامیونٹی سے ہوں تو بھائی یہاں پر جو بارہ بنگی میں معاملہ آیا ہے بیرائچ کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ شروعات ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے لیکن یہ جو گانے بچتے ہیں آپ اتی جنگ یہ گانوں پر روک لگنی چاہیے اور سب سے پہلے اس پر روک لگنی چاہیے جو ان گانوں کو لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کو پرمیشن دی جاتی ہے ریلیز کرنے کی جل سجل ایکشن لیا جائے تاکہ کسی بھی ایک ویسے سمود آئے کہ دل کو اس کی دھارمک بھاونہوں کو ٹھیس نہ پہنچے ہندو مسلم کے خلاب مسلم ہندو کے خلاب کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ یہ دھرم کو ٹارگیٹ کر رہا ہے ترنت اس پر کارنے وائی ہونی چاہیے اور کڑی سے کڑی کارنے وائی ہونی چاہیے اور خاص کر ان لوگوں پر میں ایک بار پھر کہتا ہوں جو ڈی جے میں ایسے ایسے گانے بجا رہے ہیں میرے عزیزو سننے کے بعد میں آپ کانوں پر ہاتھ رکھ لوگے یار یہ کیا بجا رہے ہیں یہ تو بالکل ڈائریکٹ گالی بک رہے ہیں آپ ذرا سوچے تو صحیح دل پر ہاتھ تو رکھ کر دیں گے کسی کو اگر ہم سامنے سے گالی بکیں گے اس کے دل پر کیا سر پڑے گا ہمیں اللہ کے نبی نے صبر کرنا سکھایا ہم صبر کریں گے انشاءاللہ صحیح کہا رہا ہوں میرے عزیزو لیکن صبر کی برداشت کی حد ہوتی ہے اس کے بعد میں آدمی کوئی بھی ہو چاہے بھائی ہندو مسلمان کوئی بھی ہو برداشت وہاں تک کرتا وہ جہاں تک اس سے ہوتا ہے پھر وہ نہیں کرتا ہے لیکن اسی پر اگر ہمارا قانون ویابستہ اگر اچھی ہو جائے ہماری تو مزہ آ جائے گا بس قانون سب کو ایک نظر میں دیکھے ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ کرے تو میں کہہ رہا تھا جہاں سے چنگاری اٹھتی ہے جو لوگ ایسے گانے لکھتے ہیں رتم اوف ریلیس کیا جاتا ہے اور جو بھی ڈی جے میں بجاتے ہیں ان سب کے خلاف سخت سخت کارروائی ہونی چاہیے میرے عزیزو ابھی جانا مت آپ ویڈیو کو چھوڑ گئے ایک کلام ہم نے اس میں پڑا ہے ابھی کلام سن کے جانا چاہیں دو ہی لائنیں سن کے جانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آج جو ہے سترے اکٹوبر ہے چاند کی تیرہ تاریخ ہو چکی ہے ہم آپ کو روزانہ کوئی نہیں اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں امن اور محبت کا سکون کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو کا آگر شیئر ضرور کر دیا کریے اور اس کو لائک بھی کر دیا کریے کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری ویڈیو کو ہمارے کلام کو اور ہماری باتوں سے سہمت رہتے ہیں اور امن اور سکون چاہتے ہیں کسی بھی اسلامی ریلی میں نہیں میرے عزیزو ہم نے تو آس تک دیکھا نہیں سنا ایسا لیکن ان لوگوں کی ریلی میں زیادہ ایسا ہوتا تو اس پر روک لگنی چاہیے جس طریقے سے ڈی جے بجانے والے پر اور تین لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ 35-40 لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے تو کڑی سے کڑی کارنے واہی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے تاکہ آگا کوئی ہمت نہ کرے ایسے اپتی جنگ گانے بجانے کی خاص کر مسلم بہول علاقے میں خاص کر مسجد کے سامنے اور کوئی بھی مسلم ہو یا ہندو ہو میں تو ہی کہتا ہوں ہندو گلت کرے تو اس کے خلاف کر رہے ہوئی ہو اور مسلمان کہیں گلت کرتا ہے کوئی گانا ایسا بجاتا ہے کسی کی بھاونہ کو ٹھیس پچھاتا ہے دارمک بھاونہ کو تو اس کے خلاف بھی کر رہے ہوئے ہونی چاہیے یہ مانگ ہم کرتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ امن اور سکون محبت جو ہمارا معاملہ ہے اس دیش کے اندر ہندوستان ہمارے وطن عزیز کے اندر یہ بہت پرانا ہے میرے عزیزوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کو بچانے کے لیے اس میں ہر کسی نے اپنا خون بہایا ہے میرے عزیزوں ہندو مسلم سکھ عیسائی اس میں سبھی کا یوگدان ہے سبھی کا اس میں برابر کا حصہ ہے چلیے ہندوستان کسی کے اببہ کا نہیں ہے یہ سب کا ہے آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں جو کی آدمے آسو پہانے والے ہیں جو کی آدمے آسو پہانے والے ہیں جو کی آدمے آسو پہانے والے ہیں انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں جو ان کی آدمے آسو پہانے والے ہیں انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں اے عاشقان محمد اے عاشقان محمد اے عاشقان محمد اے عاشقان محمد انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں جو کی آدمے آسو پہانے والے ہیں انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں انہیں حضور مدے نہ بلانے والے ہیں انہیں پہانے والے ہیں انہیں personalized انہیں پہنے والے ہیں انہیں پہنے والے ہیں انہیں پہنے Beautiful اگنے والوں کو جولیاں اپنی حضور پیز کے دری یا بہانے والے ہیں حضور پیز کے دری یا بہانے والے ہیں جو کن کی یاد میں آن سبحانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ نہ بلانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ اور سنیں گے تو کہیں مچھل کے یا رسول اللہ وہ جائے خلد میں میں ہے شر میں یہ نیتا ہوگی وہ جائے خلد میں میں شر خلد کسے کیسے ہیں خلد جنت تو ہے سنیں کہ وہ جائے خلد میں میں شر میں یہ نیتا ہوگی وہ جائے خلد میں میں یہ نیتا ہوگی جو ہوں سے پاک کنا را لگانے والے ہیں جو ہوں سے پاک کنا را لگانے والے ہیں جو ہوں سے پاک کنا را لگانے والے ہیں جو ہوں سے پاک کنا را جو ان کی یاد میں آ جو ہوں سے پاک کنا را لگانے والے ہیں کیا لگتے ہیں سجاد نظامی ایک ایسا شاعر جس کا نام سجاد نظامی بہت ترقی کی انہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہوگی ظالم ہونا انہیں کو ان کی ہتھی آگے ہیں بہرحال اب دعا کرے اللہ ان کو جنت وردوس عطا کرے اب ان کا یہ مقتہ سنیا کہیں مچھلکے یا رسول اللہ کہ میں ان کے دل کا بھیکاری میں ان کے دل کا ہوں اگر نہ بھیکاری ایسا جا میں ان کے دل کا ہوں اگر میں ان کے دل کا ہوں اگر نہ بھیکاری ایسا جا میں ان کے دل کا ہوں اگر نہ بھیکاری ایسا جا جو دشمنوں کو گلے جو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں جو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں جو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں جو ان کی آگ میں آن جو ان کی آگ میں آن جو ان کی آگ میں آن سبانے والے ہیں انہیں خضر ما امید کرتا ہوں کہ یہ کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو بس دعاوں سے نوازیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہے بس یہی پیغام ہے کہ جو مسجد کے اگر ڈی جے بجا رہا تھا اس کو اریشٹ کر لیا اس کے ساتھ دو کو اور اریشٹ کر لیا اور کم سے کم پینتیس ست چالیس لوگوں کے خلاف ایف آی آر درج کر لی گئی ہے تو پرشاستن اگر اسی طریقے سے کام کرے گا تو کہیں کوئی بیواد ہونے کا ہی نہیں ہے کہیں کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی ہنسا نہیں ہونے کی ہے میرے عزیزا دعا کرے اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن و سکونتہ فرمائے آمین یا رب العالمین اور پوری دنیا کے حالات ابھی کیسے بننے ہوئے آپ سب جانتے ہیں دنیا جو ہے تیسرے وشویدھو کی طرف دہانے پر کھڑیے میرے عزیزا آپ دعا کرے اللہ منو سکونتہ فرمائے اللہ مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ان کی غیب سے مدد فرمائے یا اللہ جہاں جہاں بھی کسی کو کسی کو بھی ناحق ستایا جا رہا ہے مولا ان کی بھی حفاظت فرمائے مولا آمین یا رب العالمین یا اللہ اپنی شائع نشان جو تو بہتر ہمارے حق میں جانتا ہے مولا ہمیں وہ عطا کر دے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھئے گا